ہائی، ویلکم ٹو ایم ایس ای اینیمیٹیڈ ایکسپلینر اس کہانی کا شروعات میں ہمیں ایک گیم شاپ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک گیم میں رویلز ایک بلڈنگ کو توڑنے کا کام کرتا ہے اور اسی وقت وہاں پر فکس فلکس آتا ہے اپنے جادوی ہتھوڑے کے ساتھ جوز بلڈنگ کو دوبارہ سے ٹھیک کر دیتا ہے جس کے لیے فینکس کو ہیرو کا میڈل ملتا ہے اور وہ لوگ رویل کو اٹھا کر اس بلڈنگ سے نیچے فیک دیتے ہیں اور گیم ختم ہونے کے بعد بھی فینکس ان لوگوں کے ساتھ اسی بلڈنگ میں آرام سے رہتا ہے اور میں اسی بلڈنگ کے کچھرے کے دیر میں تو یہ بات رویل اپنے ویلن دوستوں سے بتاتا ہے کہ مجھے بھی اچھا آدمی بننا ہے میں روچ تیس سالوں سے یہ کام کر کر کے تھک گیا ہوں تو یہ لوگ ریپ کو سمجھا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ایک نئے گیم کے اندر جہاں سے ریل کھانے کے لیے اپنے ساتھ دو چیری لے کر آتا ہے جب وہ گیم سینٹر سٹیشن پہنچتا ہے تو وہاں پر رینڈم اسے روک لیتا ہے اپنے ساتھ کھانے کا کوئی سامان لے کر آنے کے لیے جہاں سے ہوتے ہوئے ریل اپنے گیم میں لوٹ جاتا ہے ایک ٹرین میں بیٹھ کر جہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ ہماری گیم کو تیس سال ہو گئے ہیں اس لیے گھر میں پارٹی چل رہی ہے تو ریل بھی اس بیلڈنگ میں پہنچ کر دروازے کی بیل بجاتا ہے جب دروازہ کھولنے کے لیے فینکس باہر آتا ہے تو ریل اسے کہتا ہے کہ مجھے کسی نے اس پارٹی میں نہیں بلایا تو میں خود ہی آ گیا جب ریپ کو باقی کے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ لوگ در جاتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیسے آیا پر تب ہی وہاں پر کیک لے کر آیا جاتا ہے جس میں سب لوگ اس بیلڈنگ کے اوپر ہوتے ہیں سوائے ریل کے تو ریل بھی اپنے ٹوئے کو اٹھا کر اس بیلڈنگ کے اوپر رکھ دیتا ہے جس سے سب لوگ گصہ ہو جاتے ہیں اور ریل سے کہتے ہیں کہ تمہیں کبھی بھی ہیرو کا میڈل نہیں ملے گا یہ سننے کے بعد ریل اس کے ایک کو توڑ کر وہاں سے جانے لگتا ہے یہ کہہ کر کہ میں بھی ہیرو کا میڈل لے کر آوں گا تو ریل پرانے سمانوں میں چیک کرتا ہے کہ شاید یہاں پر اسے میڈل مل جائے اور وہاں پر اسے ایک ہیرو دھٹی گیم کا ایک پلیئر ملتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ میں روج ایک میڈل کے لیے گیم کھیل کھیل کر تھک گیا ہوں تو وہاں پر وہ پلیئر ایک کوپروچ کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا ہے تو ریل اس کے کپڑے پہن کر اس کی گیم میں پہنچ جاتا ہے اس میڈل کو لینے کے لیے جب اس گیم کو کھیلنے کے لیے ایک چھوٹی بچی آتی ہے تو ریل بھی اس کے ساتھ اس کی ٹیم میں ہوتا ہے اور ریل کو اچھی طرح سے گیم کھیلنے نہیں آتی اور وہ اس لڑکی کو آؤٹ قرار دیتا ہے جس کے بعد وہ لڑکی ایک دوسری گیم کو کھیلنے کے لیے جاتی ہے یہ ریل کی گیم ہوتی ہے جب وہ لڑکی اس گیم کو سٹوٹ کرتی ہے تو اس کے اندر اس بیلڈنگ کو توڑنے کے لیے ریل نہیں ہوتا جس سے اسے لگتا ہے کہ یہ گیم خراب ہو گئی ہے اور وہ اس کی کمپلین مسٹر ویکس سے کرتی ہے جس کے بعد اس گیم کے اوپر آؤٹ آف آرڈر کا پیپر لگا دیا جاتا ہے جس سے اس گیم کے اندر کے لوگوں کو لگتا ہے کہ اب یہ گیم خراب ہو گئی ہے پر فینکس ریل کو دھونتے دھونتے ہیرو ڈیوٹی گیم کے اندر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے اس گیم کی کمانڈر ملتی ہے اور اس ٹاور کے اندر ہمیں ریل کو دکھایا جاتا ہے جو اس میڈل کو لینے کے لیے گیا ہوتا ہے ان انڈوں سے بچتے ہوئے تو ریل کو وہ میڈل مل جاتا ہے جسے لے کر ریل جب نیچے آتا ہے تو اس کا پیر گلتی سے ایک گدھے میں پڑ جاتا ہے جس سے سب سائیبر ٹرون کے بچے اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان سے بچتے ہوئے ریل ایک جہاج میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتا ہے پر اس کے ساتھ ایک سائیبر ٹرون بھی اس جہاج میں ہوتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے اڑتے ہوئے ایک دوسرے گیم کے اندر پہنچ جاتے ہیں جس کا نام شگر رش ہوتا ہے جب ریل اپنا میڈل چیک کرتا ہے تو وہ میڈل اس کے پاس نہیں ہوتا وہ تو ایک کینڈی ٹریک کے اوپر لٹک جاتا ہے جسے لینے کے لیے ریل اس پیڑ کے اوپر چڑھتا ہے تو وہاں پر اسے ایک چھوٹی لڑکی ملتی ہے جو اس سے گیم کا حصہ ہوتی ہے جب وہ لڑکی اس میڈل کو دیکھتی ہے تو وہ اس میڈل کو اس سے پہلے لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور دوسری طرف ہمیں فینکس اور ہیرو ڈیوٹی گیم کے کمانڈر کو دکھایا جاتا ہے جو ریلی کو واپس لانے کے لیے ایک ساتھ شگر رش گیم کے اندر جاتے ہیں جہاں پر پہلے سے ریس کی تیاری چل رہی ہوتی ہے جس میں وہاں کے بہت سارے لوگ اپنے اپنے گولڈن سکھے ڈال کر اس ریس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو وہ چھوٹی لڑکی ریلی کا میڈل ڈال کر اس ریس میں پارٹسپیٹ کر لیتی ہیں پر تب ہی وہاں پر ریل آ جاتا ہے اپنا میڈل لینے کے لیے جسے دیکھ کر وہاں کے سب لوگ ڈر کر بھاگتے ہیں کیونکہ وہ پوری طرح سے چوکلیٹ سے لپتا ہوا ہوتا ہے پر وینر لوگ کے ریل کو ایک چوکلیٹ کپ کےک میں پسا دیتی ہے جس کے بعد اسے اٹھا کر راجہ کنگ کینڈی کے محل میں لائے جاتا ہے جہاں پر راجہ اسے واپس سے گیم میں بھیجنے کے لیے کہتا ہے اور رویل وہاں کی دیوار توڑ کر بھاگ جاتا ہے اور راستے میں اسے وینر ٹوپی دیکھتی ہے جسے دوسری لڑکیاں پریشان کر رہی ہوتی ہے پر رویل انہیں وہاں سے بھگا دیتا ہے تو وینر لو پی ریل کو کہتی ہے کہ میں اس ریس کو جیت کر تمہیں تمہارا میڈل لوٹا دوں گی اور دوسری طرف ہمیں فینکس اور ہیرو ڈیوٹی کی کمانڈر کو دکھایا جاتا ہے جو رویل کو دھونتے دھونتے شگر رش گیم میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر فینکس اسے بتاتا ہے کہ ایسا تربو گری بہت سمیں پہلے ایک دوسرے گیم کے پلیئر نے کیا تھا وہ اپنی گیم چھوڑ کر دوسرے گیم میں پہنچ جاتا ہے جس سے وہ دونوں گیم خراب ہو جاتی ہے اور تربو کا کچھ پتہ نہیں چلتا تو دوسری طرف وینر لو پی ریل کو لے کر ایک فیکٹری میں چلی جاتی ہے اپنے لیے ایک کار بنانے کے لیے اور ان مشینوں کی مدد سے اپنے لیے ایک چوکلٹ کی کار بنا لیتی ہے اور تب ہی وہاں پر کنگ کینڈی اپنے دونوں لوگوں کے ساتھ اسے پکنے کے لیے آتے ہیں جن سے بچتے ہوئے یہ دونوں اپنی بنائی ہوئی کار میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور انہیں چکمہ دے کر کولا ماؤنٹن کے اندر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وینر لو پی ریلی سے کہتی ہے کہ مجھے کار چلانے نہیں آتی اس کے بعد ریل وینر لو پی کو اندر ہی کار چلانا سکھاتا ہے تو کچھ دیر بعد پینے لو پی کار چلانا سیکھ جاتی ہے اور دوسری طرف ہمیں محل کے اندر کنگ کینڈی کو دکھایا جاتا ہے جو کوڈنگ کے اندر جا کر ریل کا میڈل اپنے ساتھ باہر لے آتا ہے جب ایک جہاج میں فینکس اور ہیرو ڈیوٹی کے کمانڈر بیٹھ کر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کمانڈر فینکس کو کنگ کینڈی کے محل کے باہر چھوڑ کر چلی جاتی ہے جب فینکس اس محل کے اندر جاتا ہے تو راجہ کا ایک آدمی اسے میٹھی کوٹری میں بند کر دیتا ہے جب ریل وینا لوپیز کو اپنے ساتھ لے کر ریس ٹریک تک جانے لگتا ہے تو راستے میں اسے کنگ کینڈی ملتا ہے جو اسے اس کا میڈل لوٹا دیتا ہے اور اسے اپنی باتوں میں فسا کر وینا لوپی کو ریس میں پارٹسپیٹ کرنے سے روکنے کے لیے کہتا ہے تو ریل وینا لوپی کی کار کو تون کر وہاں سے واپس اپنے گیم میں چلا جاتا ہے جہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ وہ گیم پہلے سے وینا لوپی کی ہی تھی اور وہ واپس سے سگر رش گیم میں آ کر فینکس کے پاس جاتا ہے وینا لوپی کی کار کو ٹھیک کرانے کے لیے تو فینکس اس کار کو ٹھیک کر دیتا ہے اور ریل وینا لوپی کو لے کر اس ریس میں دوبارہ سے آ جاتا ہے جب ریس شروع ہوتی ہے تو وینا لوپی بھی سبھی ریسروں کی طرح ریس میں پارٹی سپورٹ کرتی ہے اور ان سبھی ریسروں کو ایک ایک کر کے پیچھے چھوڑتے ہوئے ان سبھی سے آگے پہنچ جاتی ہے تو ریس لائن میں ہی رہ دیوٹی گیم کی کمانڈر ریل کو بتاتی ہے کہ وہ صاحبہ نے وہاں پر بہت سارے انڈے دیئے ہیں پر تب ہی وہ سائی بورگ ان سبھی پر حملہ کر دیتے ہیں تو وہ کمانڈر سبھی لوگوں کو وہاں سے نکلنے کے لیے کہتی ہے اور اس ریس میں کنگ کینڈی وینا لوپی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جس سے ان سب کو پتا چل جاتا ہے کہ یہی یہ تربو جو بہت سمیں پہلے گائب ہو گیا تھا پر ایک صاحبوں کا کر تربو کو کھا لیتا ہے اور وینا لوپی بھی ریس جیتے جیتے رہ جاتی ہے کیونکہ وہ سائی بورگ فنش لائن کو کھا لیتے ہیں جس کے بعد ریل اسے لے کر اس گیم سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے پر وینا لوپی اس گیم سے باہر نہیں جا پاتی تو ان سائی بورگ کو روکنے کے لیے ریل اس کولا ماؤنٹن میں جا کر اسے توڑنے لگتا ہے جس کی روشنی سے وہ سائی بورگ اس کے پاس جا کر مرنے لگتے ہیں اور ان کے ختم ہونے کے بعد فینکس اس فنش لائن کو دوبارہ سے ٹھیک کر دیتا دار اور وین لوپی کے ریس جیتے ہی اس کی کوڈنگ دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ بن جاتی ہے سوگھر رس کی رانی تو یہ سب وین لوپی کو بائے بول کر اپنے اپنے گیم میں دوبارہ سے آ جاتے ہیں جس کے بعد وہ گیم دوبارہ سے صحیح طریقے سے چلنے لگتی ہے اور باقی کے لوگ بھی ریلی کے ساتھ اچھی طرح سے برطاف کرنے لگتے ہیں اور انہوں نے میرے لیے ایک نیا گھر بنایا اور میں نے بونس راؤنڈ کے طور پر اپنی اپنے گیم سے بیگر لوگوں کو اپنے گیم میں بلایا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں رکھ کو دیکھ کر وہ بچے کو بائے بائے کہتی ہے خرپے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے نئے ویڈیو تک پہنچنے کے لیے بیل آئیکن دبائیں